بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستانی عوام کی آخری امید عدلیہ تھی مگر آج وہ بھی دم توڑ گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس متنازع فیصلے کے بعد پاکستانی عوام اب صرف اللہ کے آسرے پر ہے قاضی فائز عیسیٰ کے انتقامی اور متنازع فیصلے کے بعد حامد میر نے پی ٹی آئی کے حق میں بہت بڑا بیان دیا ہے آئیں پہلے حامد میر کو سنتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کہا پھر اس پر تفصیل سے بات کر دیا ایک فیصلہ کیا تھا اور مسلمی قنون سے شیر کا نشان چھین گیا تھا اور ابھی بھی وہی مقصود حالات ہیں اور ان مقصود حالات میں الیکشن سے چند دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین گیا ہے تو یہ جو آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس ساکیب نصار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہا اور جو لوگ یہ کہتے تھے جی کہ سپریم کورٹ میں دو گروپ ہیں یا دو سکول آف تھوٹ ہیں اب میرے سمیت ان سب لوگ کو اپنے پوائنٹر گروپ پر نظر ثانی کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں ایک ہی گروپ ہے جو مقصود حالات میں کسی ایک سیاسی جماعت کو وقتمائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ نانصافی کرتا ہے میں سمجھتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں جو نانصافی مسلمی قبول کے ساتھ کی گئی تھی وہی نانصافی دوہزار چوبیس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی ہے اور اب جو آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا اس میں اگر تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان بلے گے بغیر جائے گی تو الیکشن کی کریڈیبلیٹی پر فرق نہیں پڑے گا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریڈیبلیٹی پر فرق پڑے گا جنہوں نے آٹھ فروری کے الیکشن پہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ میں اتفاہ کرائے کروایا تھا اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بار بار وہ آج یہ سوال پوچھتے تھے سہریک انصاف کے بھکلا سے کہ جی آپ پشاور کیوں گئے اور آپ نے ایک گاؤں تھا چمکنی وہاں پہ کیوں کیا تو جواب تو ان کو آج پروسیڈنگ کے دوران مل گیا جب بریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ان کو روسترم پہ کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر ریڈ ہوئی ہے اور آپ کے بچوں کو مارا گیا ہے تو یہی وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے تحریک انصاف بالوں نے اپنا جو الیکشن ہے وہ پہلے کے پی کے میں منتقل کیا پھر وہ پشاور شہر سے بھی ایک نواہی علاقے میں لے گئے تاکہ وہاں پہ ریڈز ویرہ نہ ہو تو ہر چیز جو ہے پاکستان کے ہر بچے کو عام گوڑے کو عورتوں کو بزرگوں کو سب کو اس سوال کا جواب پتا ہے کہ یہ طریقہ انصاف نے اپنا الیکشن جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں کیوں کروایا کیونکہ پنجاب میں اور اسلامباد میں ان کو پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی اور لہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں اس کے عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ پشاور ہائی کورٹ کے یہ بات حامد خان صاحب نے ان کو بتائی بھی لیکن جسٹس قاضی فاری صاحب کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اب جو انہوں نے یہ جو بھی ناؤنسمنٹ کی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری سیاسی جواب کو فائدہ ہو جائے اور تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو جو کہ نقصان ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ساتھ ہے وہ بہت بری طرح مجروع ہوئی ہے ایک محتاط رضیمل دیا ہے تو ان کے پاس یہی ہے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب وہ جو بھی ان کو نشان ملے گا نہیں پتا کہ اب ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی لیکن شاید ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے قومی اور سبائی سمجھوں کو امیدوار ہیں یہ اپنے امیدوار جو ہیں ان کی ایک سیرس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے اور اپنے ووٹروں سے کہیں گے جی کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور آپ نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے اور جو ان کی بیلٹ پیپر میں ان کے سامنے جنتخابی نشان ہوگا اس پہ آپ مہر لگا دیں لیکن میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو توقع تھی کہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب آٹھ فروری کے الیکشن کو کوشش کریں گے کہ یہ متنازہ نہ ہو انہوں نے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اپنے ہی ہاتھوں اس الیکشن کو بہت زیادہ متنازہ کر دیا ہے حالات کر رہے تھے اور جو رماعت کر رہے تھے تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں بلہ جو ہے وہ طریقہ انصاف کے پاس نہیں رہنے دیں گے اور پھر جو انہوں نے تھوڑکے پہلے جو آرڈر پڑھ کے سنایا ہے تو اس میں تمام جن کی پروسیڈنگز میں جو ان کے سوال تھے اور اس کے جو ان کو جواب مل رہے تھے تو انہوں نے کٹھا کر کے دیا ہے لیکن جو ریزنگ ہے وہ ہمیں اس میں زیادہ نظر نہیں آ رہی یہ جب قاضی فائزیسہ صاحب یہ آرڈر پڑھ کے سنا رہے تھے تو مجھے فروری دو ہزار اٹھارہ یاد آ رہا تھا جب اس وقت چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب نے اسی طرح ایک سری میمبر بینچ کے ذریعے ایک فیصلہ سنایا تھا اور اس وقت مسلمی قنون جو ہے اس نے پٹیشن رائے کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کے الیکشن سے طبل مسلمی قنون سے شیر کا نشان چون لیا تھا اور اس وقت مسلمی قنون کے وکیر تھے سلمان اکرم رایہ صاحب جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے امیدوار قومی سمیلی بن چکے ہیں اور وہی آرگومنٹ دے رہے تھے جو آرگومنٹ آج تمام دن علی زفر صاحب اور حامد خان صاحب دے رہے تھے لیکن ساکر نصار صاحب نے ان کی بات نہیں سلی اور تقریباً وہی مجوہات انہوں نے بیان کی جو ابھی قاضی فائز عصہ صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کازی فائز عصہ پر عوام کو بہت زیادہ توقعات تھی کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے کیونکہ جسٹس کازی فائز عصہ نے ہی آٹھ فروری کو الیکشن یقینی بنانے کے لیے جو اقتماد کیے اور ایک اچھا ڈسیجن لیا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے یہ پتھر پر لکیر ہے یہی وجہ ہے کہ عوام کو جسٹس کازی فائز عصہ سے کچھ نہ کچھ امیدیں مبستہ تھی وہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے ہر جماعت کو لیول پلینگ فیڈ ضرور دیں گے مگر آج کے اس متنازع فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ جسٹس کازی فائز عصہ بھی نون لیک کے ہمائیتی ہیں اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جس طرح کازی صاحب نے عوام سے ووٹ ڈالنے کا حق چھینہ ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نون لیک کے ہی پیٹھو ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ